اسلام علیکم سامین بیس زلحجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے انیس جولائی ہے سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے دو ہزار اکیس میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد ہندوستانیوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے اور وہ دوسرے ملک میں آباد ہو گئے ہیں خبر تھوڑی تفسیر سے سننے یہ وزارت داخلہ سے جاری آداد شمار کے مطابق ہے کہ دو ہزار اکیس میں ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار لوگوں نے ہندوستان کو چھوڑ دیا ہے اور ہندوستان کی شہریت چھوڑ دی ہے اور دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو گئے ہیں اس سے پہلے دو ہزار بیس میں یہ تعداد پیچھاسی ہزار تھی پیچھاسی ہزار لوگوں نے ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ملک کی شہریت اختیار کر لی تھی اور وہ ہی کے ہو کر رہ گئے تھے اس سے پہلے دیکھیں دو ہزار انیس میں ایک لاکھ چوالیس ہزار یہ تعداد تھی جن لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا ہے بہرحال روا صورتحال میں دو ہزار اکیس کے آداد و شمار ہمارے سامنے ہیں جہاں ایک لاکھ تریسٹھ ہزار لوگوں نے ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی شہریت اختیار کر لی ہے اور وہ وہاں جا کر آباد ہو گئے ہیں سوال یہ ہے کیا یہ اچھا ہوا ہے کیونکہ اگر وہ کاروبار کے لائن سے گئے ہیں ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ بہت اقل مند ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہونہار ہوتے ہیں صلاحیت مند ہوتے ہیں تو سرکار کو انہیں اپنے ملک میں رکھ کر کاروبار چلانا چاہیے تھا